وزیر آزم شہباز شریف تین روزہ دورے پر آتھ سعودی عرب پہن چکے ہیں اور عمرے کی اداگی تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ سعودی ولی اہد کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوگی تو سلمان صاحب اس دورے کی کیا اہمیت ہے تیکھیں اس کی ایک تروں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور شہباز شریف صاحب پہلے بھی جب پرائیم میسٹر بنے تھے تو وہ سعودی عرب گئے تھے اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی جب پرائیم میسٹر بنے تھے پہلا دورہ سعودی عرب کیوں جاتے ہیں سعودی عرب سے ہماری ایک جذباتی وابست کی ہے ہمارے سٹیٹیجک تلقات ہیں مواشی حوالے سے دفاعی حوالے سے بہت سارے معاملات سعودی عرب کے اور ایک ہے اور ولی اہد سے جو ملاقات ہے شہباز شریف صاحب کی وہ پاکستان کی موشت کے حوالے سے بعض اقدامات ہیں جو سجسٹ کیے گئے تھے اور ولی اہد نے پاکستان کو پاکستان کے اندر سبایہ کاری کے حوالے سے شکیل داری کروای تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس صورتحال کے اندر پرائیم میسٹر سعودی عرب گئے ہیں انہیں کی ادائیگی یقین ان کی اولین ترجیح ہوگی لیکن آپس کے تلقات مواشی معاملات سمیت سب سے اہم مسئلہ جو سرکت عالم اسلام کا ہے وہ فلسطین کا ایشو ہے اس پہ بات ہوگی دیکھیں باجے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہونی چاہیے اور میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا یہ بات میں پرائیم میسٹر صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ جب کل جومی القدس پہ جو پرائیم میسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستانی عوام کے جذبات اور حساسات کی ترجبانی ہے انہوں نے کھل کر اسرائیل کی مضبط کی ہے تو یوے ہی جیسا ملک جس سے کوئی توکو نہیں کر رہا تھا اگر وہ اس انسانی مسئلے پر ان کے ساتھ سپارتی تلقات ختم کر سکتا ہے تو کم از کم یہ اپنے سفیری وہاں سے واپس بلائے اور وہ جو ایک قیامت سغرہ برپا ہے یہ عید کا موقع ہے ہم لوگ عید بنائیں گے اور وہاں پر آگ اور خون کا کھیل جاری ہے وہاں پر تیس چالیس سا زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں لیکن آدمی اسلام حرکت میں نہیں آیا میں سمجھتا ہوں اس ملاقات میں اس پر ضرور بات ہو جیسے لیکن آپ نے جو ایک اہم بات کی کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہم سے زیادہ شریف فیملی کا سعودی شاہی خاندان سے بھی اچھے تعلقات ہیں تو کیا ان تعلقات کا فائدہ پاکستان کو ہوگا لیکن پرسنل ریلیشنز تو ہیں کیونکہ انہوں نے سعودیز نے ریسکیو بھی کیا تھا ٹو تھاؤزنڈ میں شریف فیملی کو دسمبر ٹو تھاؤزنڈ کے اندر اور اس سٹیج پہ ریلیشن اس لیے بھی ہیں کہ ڈیفنس کے علاوہ سعودی عربیہ پاکستان کا ایک بہت بڑا فائننسر رہا ہے مختلف عقات میں آپ کی فائننشل مدد کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے اور یہ ایک اچھی بات جو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ اپنے ساتھ فائننس منسٹر کو لے کے گئے ہیں یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فائننسز کا ہے اور اس میں جہاں ایک طرف ہم نے انٹرنیشنل سپورٹ کو موبیلائز کرنا انٹرنیشنل مدد حاصل کرنی ہے سعودیہ ہمیں مدد کرتا ہے وہاں یہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان اپنے جو ایکنومک پلانز ہیں ان کو ایک ایسے انداز میں پیش کرے جو کہ انٹرنیشنل کے لیول پہ قابل قبول ہو اور وہ چونکہ نئے فائننس منسٹر کو چونکہ تجربہ ہے اس بات کا کہ انٹرنیشنل آگنیزیشنز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں دوسرے ملکوں کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اس میں جانا جو ہے وہ ایک مددگار ثابت ہوگا جہاں تک یہ بات ہے اسرائیل کی بات ہے پاکستان یعنی پاکستان کے پرائم منسٹری یہ ایشو تو ریز کریں گے لیکن سعودیہ کی پالیسی جو ہے اس پہ زیادہ شور مچانے کی نہیں ہے وہ خاموشی سے تو انہوں نے اپنے ویوز امریکہ کو ایکسپریس کی ہیں لیکن بنائی طور پر مسلمان ممالک کا ٹوٹل ممالک کی بات کر رہا ہوں کسی ایک خاص ملک کی بات نہیں کر رہا ایک فیلئر ہے کہ انہوں نے اپنا جو ڈیپلومیٹک کلاوٹ ہے دیکھیں ٹھیک ہے ملٹریلی اسرائیل دیکھیں وہ ہی نے جو کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ ایک فیصلہ لیٹ ہوا ہے لیکن اچھا فیصلہ ہوا ہے دیکھیں میری تو ہمیشہ سے یہی شروع جب سے ہی مسئلہ شروع ہوا ہے میری آرگومنٹ یہ تھی کہ تمام مسلمان ممالک کو اکٹھے ہو کر امریکہ سے اپنے ایمبیسیڈر ویڈراؤ کر لینے چاہیے ریزنٹمنٹ شو کرنے کے لیے کہ جز دن سیس فائر ہوگا ہمارے ایمبیسیڈر جو ہیں واپس چلے جائیں گے کیونکہ جو اصل جو چابی ہے وہ امریکہ ہے جب تک امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہتا ہے اسرائیل کے لیے بڑا چانس ہوتا ہے کہ جدھر چاہے سیریا میں چاہے ایکشن لے لے فلان جگہاں ایکشن لے لے تو میرا خیال یہ ہے کہ ملٹریلی تو سارے عرب سٹیٹ شاید اسرائیل کا مقابلہ نہ کر سکیں لیکن ڈیپلومیٹک کلاوٹ کو استعمال کرنا چاہیے تھا جس کو نہیں کیا اور نہ ہی اب میرا خیال ہے ہوگا لیکن پاکستان یہ ایشو ریز کرے گا کوائٹلی ان کے ساتھ بائی لیٹرل گفتگو کے اندر صاحب صاحب آپ کے نظر میں یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے موجودہ صورتحال میں اور کیا ہماری ترجیح سرمایہ کاری ہے یا پھر قرض دیکھیں ایک تو عمومی طور پر یہ روایت رہی ہے پاکستانی حکمرانوں کی کہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ سعودی عرب کا دورہ ضرور کرتے ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی کہنا ہے کہ ان کا جو دورے کا بنیادی مقصد وہ عمرہ ہے لیکن ساتھ میں وزیر خارجہ کا وزیر خزانہ کا اور دیگر اہم حکام کے جانے کا مطلب یہ ہے اور اب یہ بھی سعودی عرب سے خبریں آ رہی ہے کہ محمد بن سلمان کی ملاقات وزیراعظم کے ساتھ تیہ ہو چکی ہے اور عمرہ تو ویسے ایک دن میں ہو جاتا ہے دو تین دن کا قیام ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اقتصادی معاہدے کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اب سعودی عرب کو بتایا جائے گا کہ پہلے تو یہ کہا گیا پاکستان کو کہ جب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ادار پاکستان آئیں گے تو تب خلیج کے ممالک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے پہ امادہ ہوں گے تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس آئی ایف سی میں جو وعدے کیے گئے تھے دس عرب اور ڈالر کے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی جانب سے اس پہ پاکستان بات کرنا چاہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ریکو دیکھ اور گوادر کے جیسے منصوبوں میں بھی سعودی عرب کی سپورٹ حاصل کرنی کی کوشش کی جائے گی اور ایک اہم بات اور واقعہ جو ہوا ہے حالیہ دنوں میں آپ جانتی ہے کہ اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنایا ہے اور آپ جانتی ہے کہ سفارت خانے کو نشانے بنانے کا مطلب اس ریاست کو نشانے بنانے کے مترادف ہوتا ہے جس ریاست کا وہ سفارت خانہ ہو تو ایران ضرور رد عمل کرے گا اور دنیا بر میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوگی تو پاکستان آنے والے دنوں میں تیل کی سپلائی کو یقینی بنانے کیلئے اور تیل کی فراہمی میں سعودی مدد حاصل کرنے کی برپور کوشش کرے گا چھیک ہے چھیک ہے آپ نے کہا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اضافہ ہوتا ہے تو ہمارا بجٹ جو اس وقت اندازوں پہ بنا ہوا ہے وہ بجٹ کی پوری کاروائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی چھیک ہے بھٹی صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لئے کیا آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ شریف خاندان کا شائی خاندان سے تعلق ہے اب تو ہنسی آتی ہے اب تو بچے بچے کو پتا چل گیا ان گھگو گھگو گھوڑے کہانیوں سے نکلیں پلیز اب کبھی تھا تعلق اب نہیں ہے تعلق یہ شاہ عبداللہ کا سعودی عرب نہیں ہے یہ محمد بن سلمان کا سعودی عرب ہے آپ ان بھمبل بھوسوں سے نکلیں اور شکریہ ادا کریں جنرل آسمونیر کا چین ہو یا سعودی عرب ہو قطر ہو یا یوئی ہو جو سرمایہ کاری آئے گی جو کرزہ ملے گا جو امداد ملے گی وہ سب فوج کی وجہ سے وہ سب جنرل آسمونیر کی وجہ سے نواز شباز شریف صاحب صرف عمرہ فرمائیں گے اور تصویری کاروائی ہوگی کہ فلان سے ملے ولی احس سے ملے یا فلان سے ملے باقی کچھ بھی نہیں ہوگا جب پی ڈی ایم حکومت ون آئی تھی پی ڈی ایم ون حکومت تو تب بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ بڑے تلق آتے ہیں دونوں خاندانوں کہ آپ ڈالر جو ہے بوریوں میں آئیں گے کھیت مٹی آئے تھے کوئی ان پر رتی بھر ٹرسٹ نہیں کرتا کوئی ان پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ یہی اس سے بھی نکلیں کہ کوئی ہمارے کسی ملک برادر ملک سے کوئی تلق آتا ہے کوئی نہیں رہے گئے اب یہ جذبات کی نہیں مفادات کی دنیا ہے پہلے شکریہ کے ساتھ ہمیں امداد ملتی تھی پھر گرانٹیں ملتی تھی پھر کرزہ ملتا تھا اب سود پہ کرزہ ہے سعودی عرب نے سود پہ کرزہ دیا ہوا ہے اور اب دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں خیر سے اب کہتے ہیں سرمایہ کاری کروالو نو کرزہ تو ہم اس سطح پہ آگئے ہیں جہاں آپ فوج کے علاوہ کوئی ہماری گرانٹی نہیں یہ جذبات کی دنیا نہیں یہ مفادات کی دنیا ہے اور جو بھی سرمایہ کاری آئے گی اس کا کریڈٹ اس حکومت کو نہیں جاتا